اسلام علیکم دوستو اللہ تعالی نے ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت ملک پاکستان سے نوازا ہے اور اس کا ہر ایک شہر ہر شہر میں ایک الگ ہی مقام رکھتا ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک بہت ہی خوبصورت و تاریخی شہر ناروال جو کہ صوبہ پنجاب میں واقع ہے معزیزین اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے میں نے ناروال کے بارے میں ایک بقائدہ ریسرچ کی ہے تاکہ کسی قسم کی غلطی کا امکان نہ ہو تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے ناروال کی تاریخ کے بارے میں دوستو ناروال تین تحصیلوں پر مشتمل ایک شہر ہے جو کہ ناروال تحصیل شکرگر تحصیل اور زفروت تحصیل پر مشتمل ہے ازادی سے پہلے یعنی کہ انگریز دوری حکومت میں ناروال سیالکورٹ کی تحصیل ہوا کرتی تھی وہ شکرگر تحصیل زلہ گردازپور کی تحصیل تھی پھر تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے اور جب بٹوارہ تیپ آتا ہے یعنی کہ پاکستان کا وجود اس دنیا میں آتا ہے تو زلہ گردازپور بھارت میں شامل کر دیا جاتا ہے وہ شکرگر تحصیل زلہ سیالکورٹ میں ازام کر دی جاتی ہے مگر عبادی اور انتظامیاں کو مد نظر رکھتے ہوئے 1991 یکم جولائی کو ناروال تحصیل کو ایک زلہ کا درجہ دے دیا جاتا ہے اور شکرگر تحصیل بھی اس میں ازام کر دی جاتی ہے بعد ازاں یکم جولائی 2009 کو زفروال تحصیل کا بھی قائم کر دیا جاتا ہے دوستو ناروال کو کئی اور مشہور ناموں کی وجہ سے بھی پیش چاننا جاتا ہے جیسا کہ دی لینڈ اوف رائزنگ سن ڈی لینڈ اوف سولجر اینڈ وارئیرز گیٹوے ٹو کشمیر ابھی ہم آگے دیکھیں گے کہ آخر یہ نام ناروال سے کیوں منصوب کیے جاتے ہیں پاکستان میں سب سے پہلے سورج ناروال ہی کی سرزمین سے تلو ہوتا ہے اور یہاں سے ہوتا ہوا پورے ملک کی طرف دغامزن ہو جاتا ہے اسی مناسبہ سے اس کو دی لینڈ اوف رائزنگ سن یعنی کہ چٹے سورج کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے اگر بات کیجئے بہادری اور شجاعت کی تو پاکستان میں سب سے پہلے نشان حیدر پانے والے سوار محمد حسین شہید کی یادگار بھی ناروال میں موجود ہے اسی وجہ سے اس کو دی لینڈ اوف وارئیرز کہا جاتا ہے ناروال سے صرف پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر جمہو اور کشمیر کی سرحد شروع ہو جاتی ہے جو کہ بھارت نے غیر قانونی طریقے سے قبضہ میں لی ہوئی ہے اسی لیے اس کو بابے کشمیر یعنی کہ گیٹوے ٹو کشمیر بھی کہا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں ناروال کی عبادی کے بارے میں دوزار سترہ کی مردم شماری کے مطابق ناروال کی کل عبادی بیس لاکھ ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ اس کی صرف پندرہ فیصل عبادی شہر میں رہائش پذیر ہے اور پچاسی فیصل عبادی دیہی عبادی ہے ناروال میں کل تیرہ سو چونسٹھ دہات ہیں ناروال میں دنیا کا سب سے بڑا گردوارہ بابا گرو نانک قائم کیا گیا ہے بابا گرو نانک جو کہ سکھ مذہب کے بانی ہیں انہوں نے اپنی زندگی کے 18 ورس اسی شہر میں گزارے جہاں ہر سال لاکھوں سکھیاتری آتے ہیں اگر تعلیم کے حوالے سے بھی بات کی جائے ناروال بھی کسی سے پیچھے نہیں ناروال میں موجود یونیورسٹی آف ناروال یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی آف ویٹرنری سائنسز ایچی سی کی بہترین یونیورسٹیز کی فہرس میں شمار کی جاتی ہیں ناروال کی تحصیل شکرگر کلٹریسی ریٹ پاکستان کے کئی بڑے شہروں سے بھی زیادہ ہے ناروال کئی مشہور شخصیات کا بھی شہر ہے جن میں سر فہرس شائر فیض احمد فیض ہیں جن کے نام سے ناروال میں ایک پارک بھی منصوب ہے چودری محمد سرور جو کہ پاکستان کے لمبے عرصے تک رکنے قومی اسمبلی بھی رہے ہیں احسن اکبال جو کہ پاکستان کے ایک مشہور سیاستدان ہیں ان کا تعلق بھی ناروال سے ہے دیو اناند بولی وڈ ایکٹر اور ڈائریکٹر بھی ناروال سے تعلق رکھتے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی مشہور شخصیات ہیں جن کا تعلق ناروال سے ہے دوستو اگر آپ کو یہ وڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے اور وڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اس سے ہماری ہونسلہ افضائی ہو سکے اور ہم آئندہ بھی اس طرح کی مزیدار وڈیو بنا سکیں